بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل فکلٹی یعنی کہ پنجاب ہیلتھ فکلٹی کی طرف سے یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق اب یہ پورٹل جو ہے آن لائن ہوگا اور اس کے حساب سے آپ کی میڈل لسٹ بھی جاری کی جائے گی اور اس کے حساب سے آپ کے اڈمیشنز اور پریفرنس دی جائے گی تو اس طرح آپ بی ایس نرسنگ کے اڈمیشنز کے لیے الیجبل ہوں گے یہ نوٹیفکیشن ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے پچھلے سال بی ایس نرسنگ میں اپلائے کیا تھا یعنی کہ پانچ مائی کو جنہوں نے اپلائے کیا تھا دوزار اکیس میں ان کے لیے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ان کی میڈلسٹ جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی جاری نہیں کی گی تھی اس کی جگہ اب یہ جو ہے آپ کو نیٹیچنگ ہاسپیٹلز میں بی ایس نرسنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے میو ہسپیٹل چلڈرن ہسپیٹل اور جناہ ہسپیٹل سرگنگا رہم ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل سرفسز ہسپیٹلز اور وکٹوریا ہسپیٹل بہاول پر اور شیخ سیدہ ہسپیٹل رحیم جار خان اور ڈی ایچ کی بہاول پر بہاول نگر اور اس کے علاوہ شیال کوٹ اور راول پنڈی فیصلہ باد علائیڈ ہسپیٹلز انشتر ہسپیٹل ملتان اور ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی میں آ جاتا ہے ہمارے پر ڈی ایچ کی ہسپیٹل دیرہ غازی خان یہ تمام پندرہ ہسپیٹلز ہیں جہاں پہ آپ بی ایس نرسنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے بی ایس نرسنگ کے لیے ہزار اکیس میں اپلائے کیا تھا تو ان تمام سٹوڈنٹس کو یہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشن کو اس طرح سکیور کر سکتے ہیں اس پورٹل پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے تمام سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا کومیشن آتی کارڈ ڈھومیسل اور میٹرک کے حاصل کردن مارکس جو ہیں وہ اس پر ریجسٹر کروائیں تاکہ ان کا پورٹل جو ہے وہ آن لائن جاری کیا جائے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے فارم وہ سبمیٹ کروانا ہے فارم سبمیٹ کروانے کے لیے آپ کا سین ایسی میٹرک اور ایسی کے ریزلٹ کارڈ کی کوپیوڑی جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے ان کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کا جو ایڈمیشن ہوگا وہ سکیور کیا جائے گا اور اس کے بعد آ ان کی ایک میڈلس جری کی جائے گی جس کے ذریعے تمام سٹوڈنٹس اپنی پریفرنس دے کے اپنے جہاں پہ ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پریفرنس کے مطابق ان کا ایڈمیشن کیا جائے گا تو اس طرح یہ آن لائن سسٹم کرنے کے بعد تمام سٹوڈنٹس کی یہ پریشانی ختم ہوئی کہ آپ ان کو 28 ڈی ایچ کیو یا کسی بھی ٹیچنگ ہسپٹلز میں نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا میڈلس دیکھنے کے لیے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 22 فروری 2020 ہے اور اگر کسی سٹوڈنٹ کے کوئی قوشن ہو تو وہ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے وارس اپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ ایک بلکل فری اپورچنٹی ہے تمام یونیورسٹریز کے ایڈمیشن سکولرشپ اینڈی ٹیسٹ بوری امتیانات اور ہر قسم کی تعلیمی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے وارس اپ گروپ کو بلکل فری جوائن کریں ہمارے وارس اپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز کے حوالے سے نیو گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اس سال اوپن کیے جائیں گے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی تک تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن اس کے بارے میں کچھ دن تک اپ ڈیٹ آئے جائے گی لیکن جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن تمام سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اگر ان کو کئی اپرشنٹی ملتی ہے ایڈمیشن کی تو اپنے ایڈمیشنز کی اور کروا لیں کیونکہ بی ایس نرسنگ کے لیے جو ٹیچنگ ہسپیٹلز کا شریور جری کیا گیا اس کے اکارڈنگ یہی لگتا ہے کہ آپ کے بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اس سال ہونے کے بہت کم امکان ہیں اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے تاخیر کا شکار ہوں گے تو کسی سٹوڈنٹ کو اس حوالے سے کسی طرح کوئی پریشانی لینے کی ضرور نہیں انشاءاللہ جیسے کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ ہمارے وارس اپ گروپ کو ضرور جوئن کیجئے گا یہ بالکل فری اپرشنٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں